سپریم گورٹ آف پاکستان میں آج سماعت ہوئی اور یہ وہ پٹیشن تھی جو داخل کی پی ٹی آئی نے جو زفر علی شاہ صاحب نون لیگ کے سابقہ لیڈر ہیں انہوں نے بھی اور وہاں پر آج جو سماعت ہوئی اس میں چیف رسلس آف پاکستان نے جو گفتگو کی انہوں نے قوم کو یقین دلایا میں بھی وہاں پر کمرہ دالت میں موجود تھا راجہ عامر عباس بھی موجود تھے تو انہوں نے آج یہ بات کہی وہاں پر کہ آئین جو ہے اس کی روح کے مطابق اس پر عمل درامت کرانا ہی سپریم گورٹ آف پاکستان کی منشاہ ہے یہی ہمارا مقصد ہے اور الیکشنز کے لیے ضروری ہے کہ محول سازگار ہو اور انہوں نے اٹرنی جنرل سے کہا علی زفر سے کہا کہ آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں اور کوئی اپنی ایشورنسز دیں لیکن جو میں سمجھا اس بات کو زیادہ تر جو ایڈریس تھا جناب بندیال صاحب کا وہ حکومت کی جانب تھا اس لیے کہ اس وقت کچھ کرنے کی پوزیشن میں تو وہ ٹولا ہے جو برسر اقتدار ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے اور پھر یہ اس میں کچھ نہیں دیکھتا کوئی بندہ کہ یہ کوئی جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے اور وہ جو مریم اورنگزیب صحبہ ہیں وہ کیونکہ خاتون ہے اس لیے میں کوئی بات نہیں کہتا وہ کہہ رہی ہے کہ جو دس نقات دیئے عمران خان نے اس کے جواب میں دس چپیڑیں اب یہ گفتگو کا لیول ہے اس سے زیادہ گھٹیا پن اس سے زیادہ میں نے جو نیچ حرکتیں ہیں یا جو نیچ قسم کی جو گفتگو ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی سیاستدان سے نہیں سنی جس طرح کی یہ گفتگو انہوں نے کی ہے عمران خان کے نوے منٹ سے زیادہ کا خطاب تھا عمران کا لاہور میں اور ایک بھی انہوں نے کسی لیڈر کا نام لے کے بات نہیں کی صرف ایک پلین دیا ایک پروگرام دیا لوگوں کو بتایا کہ کس طرح ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں جو ان چوروں نے مسلط کر دی ہے جو پاکستان کے اوپر جو پاکستان کی ایکانومی پر پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں اس پر انہوں نے جو کچھ بھی کیا پھر جلسے کے حوالے سے بڑی گفتگو جلسہ چھوٹا ہے جلسہ بڑا ہے اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جلسہ چھوٹا کہہ کر کے عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے یا لوگ عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہے تو الیکشن کروا دیں آپ آپ بھاگ کیوں رہے ہیں آپ در کیوں رہے ہیں اور کروا دیں الیکشن آپ کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے آئیں مقابلہ کر لیں اور دیکھ لیں بارال لیکن آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کچھ ہوا اس سے ایک جو سوال فریم ہوئے اس سے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں لوگوں کے حقوق کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے جو اس کا کام ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور ایک میں آج کچھ میڈیا چینلز پر بڑی گفتگو ہو رہی ہے دو اختلافی جو ججز ہیں سور علی شاہ صاحب اور جعفر مندخیل ان کا جو جمال مندخیل سوری ان کا جو فیصلہ ہے جس کی میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں کہ اس پر آپ ایک ایک اکیڈیمک ڈسکشن کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ نون لیگ کی ایک عادت ہے سپریم کورٹ پر حملہ کرنا محول پیدا کرنا ججز کو برا بلا کہنا دباؤں میں لے کے آنا کیونکہ عمرتہ بندیال صاحب ایک نفیس آدمی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طوفان برپا کر کے میڈیا پہ ہم ان کو کسی طرح کو بلیک میل کر سکیں ایسا ہونے والا نہیں ہے آج انہوں نے عدالت میں بتایا ہے میں صرف ایک مختصر ایک بات کہوں گا کہ جو سب سے پہلے از خود نوٹس جس کا جو بینچ بنا تھا وہ نو میمبر بینچ تھا ججز تھے اس میں اور یہ میرے پاس ہے یہ نو میمبر بینچ اور اس کے پورے سائن بھی ہیں انہوں نے سماعت کیا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اور چیف جسٹس آپ کو ریفر کیا یہ اس کی ایک لائن ہے یہ اس پر یہ میں دکھا رہا ہوں سب کے نو کے نو لوگوں کے دسخت ہیں اس کے بعد ایک پانچ ممبر بینچ بنا جس نے یہ ساری سماعت کی اور پھر اس کے بعد اس بینچ نے تین دو میجورٹی سے ایک ڈسین کیا اور یہ فیصلہ عدالت میں پڑھ کے سنایا گیا بھائی میجورٹی اف تھری ٹو جس میں سید منصور شاہ اور جمال خان مندخیل نے ڈسینڈنگ ان کے نوٹ تھے لیکن ان سارے نوٹس میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ جو پہلے ججز کے فیصلے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اور یہ چار تین کا فیصلہ ہے دوران سماعت کہیں بھی کسی جج نے یہ نہیں اٹھایا نہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ مدہ اٹھایا نہ جمال خان مندخیل نے بے الکل کچھ نہیں کوئی بات نہیں ہوئی لیکن آج ظاہر ہے کوئی اس میں حکمت ہوگی بڑا کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے ستائی صفحے کا جو اختلافی فیصلہ ہے وہ آج ریلیز کیا گیا اور اس میں چیف جسٹس کے حوالے سے ان کے سو او موٹو کے حوالے سے ان کے بینچ بنانے کے اختیار کے حوالے سے اور پھر اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ فیصلہ کرے گی یہ وہی بات ہے جو رانہ سناولہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمان موجود ہے حالانکہ یہ لولی لنگری پارلیمنٹ ہے اس میں سب سے بڑی جماعت ہی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ گائیڈ لائن دے سکتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے وہ ووٹ نہیں ہے تو یہ اس فیصلے میں بھی یہ ہے کہ پارلیمان ہے رانہ سناولہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں پارلیمان ہے پارلیمان کا اجلاس بھی جاری ہے وہ جو لولی لگری پارلیمان ہے جس میں کچھ لوٹیں ہیں کچھ اسطاویں ہیں کچھ اس قسم کے لوگ ہیں تو وہ عدلیہ پر انہوں نے برپا کیا ہوا ہے ایک تنقید ان پر تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پہ ان کو ہر ہی ادلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف